ہیلیو فرنڈز آئیے آپ کو امریک سر کا جلیوالا باغ دکھاتی ہوں آپ نے اسے کئی بار دیکھا ہوگا یوٹیوب پر لیکن آج میں جتنی ڈیٹیل سے آپ کو دکھاؤں گی ایسا آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس کا سروب بلکل چینج ہوا ہے انٹرینز دیکھیں بلکل چینج ہوئی ہے اس نے یہ سب آجادی کے پروانے دکھائی دے رہے ہیں جنہوں نے اپنی جان گوائی تھی جلیوالا باغ میں یہ دیکھیں اندر آتے ہی آپ کو اس طرح کا نظرہ دکھائی دے گا ہر سمیں ہزاروں لوگ یہاں پر آتے ہیں اس کالے دن کو یاد کرتے ہیں جس دن رولکل ایکٹ کے ویرود میں ہو رہی صبح میں جنرل ڈائر نے نہتوں پر گولیاں برسائی اور کتنے ہی لوگ شہید ہو گئے یہاں پر آئیے اس کالے دن کی سرک یادوں کو سمیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں جلیوالا باغ نئے روپ رنگ کے ساتھ بلکل نئے آفتار میں اور یہاں لگی ہوئی ہے ایک ایجزیبیشن لگی ہے جنرل والا باغ اپنی رشی کیوں کا ایک کالا سنسکر رنگ بھارتی ہے پری درشیر تی وی پر فلم بھی چل رہی ہے اور یہاں پر پوسٹرز بھی لگے ہیں اکھباروں کی کٹنگز بھی بڑی بڑی کر کے لگا رکھتی ہے ایک یہ مشال ہے یہ دیکھیں اور ایک بڑی سی فلم یہاں پر چل رہی ہے بہت بڑی سکرین لگے ہیں اور یہ اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں بھی ہیں اوپر بھی ایجزیبیشن ہے اوپر ایک تھیئیٹر ہے جہاں پر کی فلم دکھا رہے ہیں اسی طرح سے جلیہ والا باغ کی فلم دکھائی جا رہی ہے یہ لینڈسکیپ دیکھیں کتنا بڑی آلگ رہا ہے اور یہ ہے بوش اندر سمارک اور یہ ہے بوش اندر سمارک کے لیے سمارک یہ ہے بوش اندر سمارک جویران کتنا بڑی مجھو 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 اور وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ کوئں ہیں وہ ہی کالک ہوا اور یہ ہے وہ کالک ہوا جلیہ والا باق کا جہاں پر تھی بہت سارے لوگوں کی جانے گئی تھی کہہ اللہ سے آپ اس کوئں کے بارے میں کیا جانتے ہیں جلیہ والا باق کا یہ کوئں کس لیے مشہور ہے یہاں پر بہت سارے لوگوں کی جان گئی تھی بھگدر مچی تھی جب ڈائر نے ان کو گولی مارنے کا عادش دیا تھا ہے نا اور یہ ہے وہ کوئں جس کے اندر ہمارے بہت سی بھارتیوں کی جانے گئی بھگدر مچی تھی گولیاں چلائی گئی تھی چاہے بچہ ہو چاہے جوان چاہے عورت ہو چاہے کوئی ہو ان پر گولیاں داگی گئی تھی کالا ایتیحاس چھپا ہے جلیہ والا باق کے اندر اور یہ جمین پر بھی اس طرح کے پتھر لگائے گئے ہیں جن پر لکھا ہے گولی سے جان بچانے کے لیے لوگ بھاگتے بھاگتے اس کوئے میں گر پڑے اس کوئے سے ایک سو بیس مرتک شریر باہر نکالے گئے اس پتھر پر لکھا ہے تو آپ نے دیکھا جلیہ والا باق اس کا نیا سورو اس کو کس طرح نیا کرا گیا ہے اس کو سوارا گیا ہے تاکہ یہ یادے بھی ہمارے جہن میں ہمیشہ جیویت رہیں کہ ہمارے اوپر اتیچار کرنے والے لوگ کون تھے اور ہم ان سے کتنی آسانی سے دوستی کر رہے ہیں ابھی بھی ہمارے لوگوں کی کتنی نردیت سے جان لی گئی تھی اسی جگہ پہ تو اتحاس کبھی کبھی کالا بھی ہوتا ہے اسے سورنم بنانا ہمارا کام ہے اور وہ ہم بنائیں گے جائے ہند جائے بھارت ون لی مادرم جن کو چندر ڈائر کیا دیشتر اپنے سوالے نے پوریوں سے پھونے آیا ہے آج دی ان سیٹھوں گون کو جان کر سیٹھوں گا جاتی ہے جنہوں نے اس دن بہاں کے سوالے دار دنگل سب سے کالے دن یعنی ارمی آنی سانس لیدی جلیہ والا باغ میں یہ ہے آمار جیوتی شہیدوں کی یاد میں انورت جلتی ہے یہ آمار جیوتی شہیدوں کو نمان ان کا پرنام